بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی دو حصے اس کی ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک انخلاب برپا کرنے کے احوال ذکر کی ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو کیا احوال پیش آ جائیں گے کوئی عزت شمس و قویرت کہہ کے سورج بے نور کر دیا جائے گا کیونکہ تکویر کہتے ہیں بے نور کر دینے کو تو اس طریقے سے پوری کائنات درم برم کر دی جائے گی وہ احوال ذکر کی ہیں اور دوسرے حصے میں اس حقیقت کو بتایا ہے کہ یہ قرآن کریم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکرم فرشتہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے منور پر اتارتا ہے اس لئے اس کے اندر قول عاظم کا ذکر ہے یہ ایک مکرم فرشتہ جو ہے بڑا معزز فرشتہ یعنی جبری صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قول ہے مطلب یہ اللہ کا کلام ہے جو وہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور پر پہنچاتا ہے اور آگے فرما دی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے کہ تم یہ شبہ کرو کہ یہ کوئی شیطانی تصرف کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نا خاصتا ایسے کلام کہتے ہیں نہیں یہ شیطان کا کوئی اس کے اندر جدخل نہیں یہ تو وہ فرشتہ جو اتنا طاقت ور قوی ہے کہ شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تو یہ وہ فرشتہ کلام لے کر آتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے اسی کلام کی حقانیت و صداقت کو اگر تم مان لوگے تو تمہیں جو ہے وہ زندگی کے حقیقہ سممی میں آ جائے گی اور یہ زندگی کی فنہ یعنی قیامت برپا ہونے کے مناظر جو ہے اس کی اصل روح تمہیں سممی میں آئے گی ظاہر ہے کہ یہ مشرقین مکہ قیامت کے وقوع کو ماننے کو تیار نہیں تھے دوبارہ زندہ ہونے کے صور کو ماننے کو تیار نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس صورت کے شروع میں وہ احوال ذکر کی ہیں کہ جو قرب قیامت جب ہوگا قیامت برپا ہوگی تو یہ احوال جو کائنات کے اندرز ظاہر ہوں گے اور ایسا انقلاب ظاہر ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز کی تعمیر ہوتی ہے وہ تعمیر نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے پہلے بنیادی قائم ہوتی ہے پھر نیچے سے اوپر کی تعمیر جاتی ہے لیکن جب فنا کیا جاتا اس کو عمارت کو گرائے جاتا تو اوپر سے گرائے جاتا تو بالکل اسی طریقے سے وہ قرب قیامت و حشر کے جو آوال بیان کیے ہیں کہ ایسا شمس و قویرت کہ وہ آسمان کا سورہ بے نور کر دیا جائے گا وہ ایسا نجوم ان کا ذرات ستارے توڑ دیا جائیں گے تو وہ اوپر سے فنا آ رہی ہے اوپر سے اس کو توڑا جا رہا ہے اس کائنات کو کیونکہ بنی نیچے سے پہلے زمین بنی تھی آسمان بنیں لیکن فنا کیا تو اوپر سے جو ایک فطری اصول ہے کہ عمارت کو جب توڑا جاتا ہے تو اوپر سے توڑا جاتا ہے تو اوپر سے سارے آوال ٹوٹنے کے پیدا ہوں گے اور انقلاب ایک ایسا برپا ہو جائے گا کہ سب انسان پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لہٰذا یہ کلام مجید تمہیں جب یہ برحق سبق دے رہا ہے اس کو سمجھو اور اس حقیقت کو پہچان لو کہ ہمیں اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور توحید کا راستہ اختیار کرنا ہے لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو جو اللہ اتنی بڑی انقلاب عالم برپا کرنے پر قادر ہے تو وہ کل کھڑا کر کے تمہیں تم سے تمہارے کیئے کی پوچھ بھی کرے گا تو یہ جو ہے وہ اندوناک مضامی اس میں بیان کیے اور بتایا کہ یہ قرآن کریم جو ایک نصیت ہے ایک ذکر نصیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہنچاتے ہیں اب یہ جو خوش نصیب ہوگا اس نصیت سے فائدہ اٹھائے گا جو بدنصیب ہوگا وہ محروم رہے گا اور زائے کل روز اتیامت میں اس کا یہ سلاب بھکتے گا تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی